چیئرمن بلدی عوستی ریحان حاشمی کہتے ہیں پورے ملک کے عوام کشمیر کی بھارت سے آزادی کے لیے یک زبان ہیں اگر بھارت نے پاکستان پر بری نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی کراچی یوت فیڈریشن کے زیر احتمال مقبوضہ کشمیر کی عوام سے اظہار یک جہتی کے لیے نکالی جانے والی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن بلدی عوستی ریحان حاشمی نے کہا کہ آخری سانس تک کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف فرضی کرتے ہوئے بربریت اور سنگ دلی کی شرمناک مثال قائم کی ہے پاکستانی عوام بھارت کے اس عمل کی بھرپور مضمت کرتے ہیں پورے ملک کے عوام کشمیر کی بھارت سے آزادی کے لیے یک زبان ہیں ان کا کہنا تھا کہ ظلم و ستم اور بربریت آج اسے پوری طرح آیا ہو چکی ہے کشمیری عوام کی جد و جہد کسی صورت دبائی نہیں جا سکتی اور قوم کا بچہ بچہ کشمیر اور عوام کے ساتھ ہے چیئرمن بلدی عوستی ریحان حاشمی نے ریلی کے شرکہ سے ستاب کرتے ہوئے آخری سانس تک مقدمہ کشمیر لگنے کا اعلان کر دیا چیئرمن ریحان حاشمی نے کہا کہ بھارت سرکار نے عالمی قوانین کی خواب وردی کرتے ہوئے بربریت اور سندلی کی شرمناک مثال قائم کی ہے پاکستانی عوام بھارت کے اس عمل کی بھرپور مضمت کرتی ہے اور پورے ملک کی عوام کشمیر کی بھارت سے آزادی کے لیے ید زبان ہے ریحان حاشمی نے کہا کہ بھارتی ظلم و ستم اور بربریت آج پوری طرح آیا ہو چکی ہے چیئرمن بسک سینسل نے کہا کہ کشمیری عوام کی جد و جہد کسی بھی صورت دبائی نہیں جا سکتی اور قوم کا بچہ بچہ کشمیر اور کشمیری عوام کے ساتھ ہے